پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اکیس ہجرے میں ہوئی اور بچپن میں ذرا آزاد طبیعت تھے کھیل کود کی طرف دماغ زیادہ تھا اور پڑھنے پڑھانے کی طرف زیادہ توجہ نہیں تھی تو ان کے والد جو ہے شیخ عیسیٰ حرگامی رحمت اللہ علیہ اکثر ان کو تنبیہ فرماتے رہتے تھے لیکن یہ ظاہر ہے کہ بچپن میں جس طریقے سے بعض بچوں کا مزاہ کھلنڈ رہا ہوتا ہے تو توجہ نہیں دیتے تھے ایک مرتبہ شیخ عیسیٰ حرگامی رحمت اللہ علیہ جو ان کے والد تھے ان کو بہت زیادہ غصہ ہوا اور بہت زیادہ تنبیہ کی وہ خوب سخت کہی تو ایک ایسا ان کے دل پر اثر پڑا انہوں تھان لی کہ اب جو ہے میں علوم دینی حاصل کروں گا لہذا جو ہے وہ بلک انہوں نے کمر باندھ لی اور علوم زیاریہ حاصل کیا علوم زیاریہ حاصل کرنے کے بعد علوم باطنی حاصل کرنے کے لیے شیخ محب اللہ علیہ بادی رحمت اللہ علیہ کے پاس سلے گئے اور وہاں اپنے شیخ کی خدمت میں چودہ سال تک رہے اور ہر طرح کی شیخ کی خدمت کی اس خدمت کے اندازی میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو قبول کرنے دیا اور ان کو نواز دیا یہاں تک کہ خود شیخ محب اللہ علیہ بادی رحمت اللہ علیہ نے بھی بڑے خوبصورت افاظ میں اپنے اس مرید کی تعریف کی کہ صرف مرید ہی نہیں بلکہ خدمت کا بھی اس نے گویا ہے کہ حق ادا کر دیا اور ہر نویت کی خدمت جو ہے اس جو میرے مرید باد صفحہ نے کی ہے تو بڑے اچھے الفاظ سے انہوں نے یاد کیا اور ظاہر ہے کہ جب شیخ اتنے اچھے الفاظ سے یاد کرتا ہے تو ہرانی روحانی توجہات جو مرید کو کہاں سے کہاں لے کے پہنچ جاتی ہیں تو نتیجہ یہ ہے کہ حضرت کو روحانی طور پر خوب ترقی ہوئی اور اس طویل عرصے کے دوران صرف ایک مرتبہ اپنے والد کو ملنے کے لیے جو ہے وہ سہرگام پور جو ہے سیتہ پور کے اندر تشریف لائے ورنہ جو ہے وہ اپنے شیخی کی خدم اندر شبروز لگے رہے تو بہت اونچا مقام اللہ نے علم و معرفت کو عطا کیا تو پھر یہ ہے کہ اکبر آباد کے اندر بھی اپنے فیوز و ماری پھیلاتے رہے پھر یہ ہے وہ امروحہ کے لوگوں نے درخواست کیا اب ہمارے پاس بھی آئیں تو امروحہ بھی تشریف لے جائے کرتے تھے تو کبھی یہ اکبر آباد تو کبھی امروحہ جاتے رہے اس طریقے سے دونوں جگہ پر یہ ہے یہ اپنے فیوز و برکات پھیلاتے رہے لہذا آخر میں یہ اپنا قیام انہوں نے امروحہ کے اندر ہی رکھا اچھا وہ زمانہ عالم گیر بادشاگہ تھا اب چونکہ حضرت کو علم و فضل اللہ تبارک و تعالی نے عطا کر رکھا تھا اور نصباً سید بھی تھے لہذا آپ جانتے کہ نسبت کام دکھاتی ہیں تو سید ہونے کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نواز رکھا تھا تو کچھ حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو شخص باکمال ہوتا اس کے حاسدین ضرور پیدا ہوتے ہیں تو حضرت کی بھی حاسدین پیدا ہو گئے اور ایسے پیدا ہوئے کہ انہیں عالم گیر بادشاہ تک آپ کی شکایات کرنا شروع کر دیں تو عالم گیر بادشاہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ حرمین شریفین چلے جائیں لہذا جی آپ ذریعات حرمین شریفین کے لئے تشریف لے گئے اور تقریبا یہ دس سو نوے ہجری کی بات تھی کہ آپ کو وہاں سے ہند سے جو عربستان کی طرف پھیجا گیا آپ وہاں جب مدینہ مکہ پہنچے ہیں پانچ سال تک آپ حرمین شریفین میں رہے اچھا اہلیہ محترمہ بھی ساتھ تھی تو مکہ اور مدینہ میں اللہ تبارک و تعالی دو اولادیں عطا فرمائی ایک جو ہے وہ شیخ سید محمد مکی دوسرے شیخ سید محمد مدنی یہ ان کے نام رکھے تو ایک مکہ میں پیدا ہوئے ایک مدینہ میں تو دو بیٹے اللہ نے عطا کیے تو پانچ سال کے بعد حضرت پھر واپس ہندوستان آگئے اب پانچ سال بعد جب واپس آئے سوچا تھا کہ اب وہ حاسدین کو جرہ جو آرام آگیا ہوگا اور وہ بہنچال ختم ہوگی ہوگی لیکن جب واپس پہنچے تو ظاہر ہے کہ حرمین شریفین کی برکات و سمرات لے کر آئے تو اور باکمال نظر آنے لگے تو حاسدین کو اور تکلیف ہوئی انہوں پھر جو آلم گی بادشاہ کے پاس جو سچی شوٹی شکتے کرنا شروع کر دی اب بادشاہ لوگ تو بادشاہ ہوتے ہیں انہوں نے یہ حکم دے دیا کہ انہوں نے گرفتار کر کے اورنگ آباد کے جیل خانے میں ڈال دیا جائے حضرت کی اورنگ آباد کی جیل خانے میں محبوس کر دیا اسی حبس کی حالت میں آپ کا انتقال گیارہ سو سات ہجری میں ہو گیا فیقی اسی حالت میں آپ شہید ہو گئے اور اللہ نے مقام شہادت بھی عطا فرمایا تو اس طریقے سے تقریبے چھے سی سال کیوں میں تقریباً بنتی ہے تو آپ جو دار فانی سے کوچھ کر گئے اور پھر یہ ہے کہ وہاں سے آپ کو جائے وہ یہاں اکبر باد آگرہ کے اندر لائے گیا تو وہاں جو ہے وہ محلہ کٹڑا موتی کٹڑا ایک محلہ ہے وہاں پر آپ کا مزار ہے مزارے کے لوگ جائے وہاں جاتے ہیں اور آپ کی وسیلے سے قسم پر فیس کرتے ہیں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے شیخ سید محمدی رحمت اللہ جو اکبر بادی ان سے یہ فیوز و برکات جاری کی ہے پھر آگے ان کی جو اولادیں ہیں شیخ محمد مکی اور مدنی ان کے ذریعے سے آگے فیضار پھیلتا رہا ماشاء ماشاء جزاک اللہ خیر